دوستو آج کی اردو ڈشنری کے لیے تین الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں عبر، عجر اور عجل سب سے پہلے لفظ عبر پر عبر کا مطلب بادل، گھٹا اور بدلی ہندی میں گھٹا، گھن اور میک جیسے شبد استعمال ہوتے ہیں انگریزی میں اس کے لیے کلاوڈ اور کبھی کبھی ویوی مارکس آف سوڈ جیسے مطلب کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے فیض احمد فیض کا ایک بہت خوبصورت شیر ہے آئے کچھ عبر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے اس کے بعد لفظ عجر، عجر کا مطلب ہے بدلہ، صلاح، مزدوری، معافظہ، تنخواہ، اجرت، انام، ایوز، پھل، سواب، جزائے، خیر بیتن، پرتیوبکار اور صدکرم جیسے شبد ہندی میں استعمال ہوتے ہیں ریوارڈ، ریمنیریشن، کمپنسیشن، ویج، ہائر، پے، فیر اور فی جیسے الفاظ انگریزی میں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں افتقار عارف کا شیر ہے دل کبھی خواب کے پیچھے کبھی دنیا کی طرف ایک نے عجر دیا ایک نے اجرت نہیں دی اس کے بعد لفظ عجل، عجل کا مطلب ہے موت، وقت معین، مقرر گھڑی، قضا اور مرگ، کال، مرتیو، موت اور مرن انگریزی میں ڈیتھ، آور آف ڈیتھ، آسائن ٹائم، ڈیسٹینی، فیٹ، اپوائنٹڈ اور اسپیسیفائیڈ، ٹرم آف پیریڈ آف اتھیں فانی بدائیونی کا شیر ہے، اس درد کا علاج عجل کے سوا بھی ہے، کیوں چارہ ساز تجھ کو امید شفا بھی ہے؟ دوستو اسی خوبصورت شیئر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ